شاہین کے آگے پھر کھل گئی ٹیم انڈیا کی پول نہیں نکل پا رہا کوئی توڑ کیسے جیتیں گے ایشیا کپ روہیت ورات شاہین کے آگے کچھ نہیں کر پائے آخر شاہین کو کیوں نہیں کھیل پاتی ٹیم انڈیا روہیت کونسی گلتی کر بیٹھے جس نے ٹیم انڈیا کو فسایا نہیں ٹوٹ پا رہا شاہین کا تلس پاکستان کے سامنے ٹیم انڈیا کے پاس آج بھی شاہین کے گینبازی کا کوئی توڑ نہیں ہے سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ آگے شاہین کے پاس ایسا کیا ہے جسے نہ تو روہیت سمجھ پا رہے ہو نہ ہی ورات اتنا ہی نہیں اس میٹ میں پاکستان کے خلاف میٹ شروع ہونے سے پہلے ہی روہیت شرما کونسی بڑی گلتی کر بیٹھے جو ٹیم انڈیا پر بھاری پڑ گئی سوال سنجو سیمسن کو لے کر بھی ہے کہا جا رہا ہے کہ اب سنجو سیمسن کی قسمت چمک سکتی ہے تو چلیے آپ کو شاہین سے افریدی کی دھاردار گینبازی کی بات بتائیں اس سے پہلے کچھ یہ بڑی بات جان لیجی نمبر ایک اس میٹ میں روہیت ایک بار پھر سے شاہین کا سکار ہو گئی سال دوزار اکیس کے بعد سے روہیت کو شاہین تین بار اٹھ کر چکے ہیں کل ملا کر صاف ہے کہ روہیت شاہین کا کوئی توڑ نہیں نکال پا رہی شاہین جب بھی روہیت کے قلاب میدان پر آتے ہیں روہیت کا وکیٹ چٹکاتے ہیں یہ روہیت کے اوپر بڑے سوال ہیں کیا کی شاہین کا کوئی توڑ کیوں نہیں نکال پا رہا نمبر دو اس میٹ میں روہیت کے ساتھ ساتھ ویرات کولی بھی شاہین کا سکار بنے دونوں وکٹوں میں ایک خاص بات یہ رہی کہ دونوں کھلاری شاہین کے اندر آتی گین پر آؤٹ ہوئے مطلب شاہین کا جو ہتیار ٹیم انڈیا کو پریشان کر رہا تھا اس کا کوئی توڑ ٹیم انڈیا بھی تک نہیں نکال پائی نمبر تین دوہزار اکیس دوہزار بائیس کے بعد دوہزار تیس میں بھی لگاتار تین سالوں میں پاکستان کے خلاب ٹیم انڈیا کے پاور پلے میں کم سے کم دو وکٹ جرور گری اس سے پاکستان کی ٹیم انڈیا کے خلاب رن نیتی کا پتہ چلتا ہے نمبر چار پچھلے تین سالوں میں روئی شرما پاکستان کے خلاب کوئی عرصہ تک نہیں لگا پائی ہیں نمبر پانچ پاکستان کے خلاب ونڈے کرکیٹ میں یہ ورات کولی کا سب سے خراب پردسن تھا نمبر چھے پاکستان کی گین باجی کی دھار کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ پاور پلے میں اس گین باجی کا کوئی توڑ ٹیم انڈیا کے پاس ابھی تک نہیں ہے نمبر سات اس میچ میں اوپنر کے طور پر آئے شومن گل کی یہ پاور پلے میں سب سے دھیمی پاری تھی اس سے پاکستان کی گین باجی کی طاقت کو سمجھا جا سکتا ہے نمبر آٹ اس میچ میں شرے سیئر کو موقع دے کر شاید ٹیم انڈیا نے گلتی کر دی آئیئر کی جگہ پر اگر سنجو کو موقع دیا جاتا تو شاید بہتر ہوتا کیونکہ اس طریقے کی پیچ پر سنجو بہتر بھلے باجی کر سکتے تھے پاکستان کے خلاف ہر مقابلہ بڑا ہوتا ہے ایسے میں امید تھی کہ ٹیم انڈیا کے دونوں ہی دگج کچھ کمال کریں گے لیکن روح شرما گیارہ اور ویرات کولی صرف چارن بنا سکے ٹی ٹونٹی وڈ کپ دوزار اکیس ہو یا پھر پر پرانا ایشیا کپ یا پھر یہ والا ایشیا کپ ہر بار شاہین و افریدی ٹیم انڈیا کو ٹینشن دیتے ہیں شاہین سے افریدی نے دو بار اب تک ویرات کولی کو ٹی ٹونٹی اور ونڈے مقابلوں میں آؤٹ کیا ہے لیکن ایک بار پھر سے ویرات کولی کی وہی کمی بہار آئی اوپ اسٹم کے باہر جاتی ہوئی گین اور بائے ہاتھ کا تیز گین باج یہ ویرات کولی کی بڑی کمجوری ہے ہر بار یہی ہوتا ہے کہ ویرات کولی ایسی گیندوں کو دیکھ کر لالج میں آ جاتے ہیں اور اپنا وکیٹ گما دیتے ہیں اگر ویرات کولی کا ونڈے ریکورڈ دیکھا جائے تو کل ملا کر 32 بار وہ لیپ ٹام پیسر کا شکار ہوئے ہیں اس میں سے پانچ بار کلین بول اور پچیس بار کیچ آؤٹ ہوئے لیپ ٹام پیسر اور سپینر کو ملا دیں تو یہ آنکھرا ترے پن تک پہنچ جاتا ہے تو وہیں سوال روی شرما کی کپتانی پر بھی ہیں سوال ہے کہ ٹوش جیت کر پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا صحیح تھا جو کہ پہلے سے پتا تھا کہ میچ کے دوران بارش ہوگی اس کے بعد بھی ٹوش جیت کر بلے باجی کرنے کے فیصلے پر ویواد کھڑے ہو رہی ہیں آپ کا ٹیم انڈیا کی اس لچر بلے باجی اور روی شرما کے اس فیصلے پر کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں